اور آپ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے ٹرافک سگنلز پر بھیک مانگنے والے افراد ایک نئے روپ میں نظر آتے ہیں پھولوں سے لے کر گاڑیوں کے شیشوں کی سپائی ہر انداز شہریوں سے زبردستی پیسے نکلوانے والا ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہی ہیں ماہا انور یہاں شام ڈھلی وہاں لاہور کے مصروف ترین چوراہوں پر بھیک مانگنے والوں کا ایک حجوم امت آتا ہے جن کا ٹارگٹ ہوتی ہے سگنلز پر رکنے والی ٹرافک یہاں پرگتاگری کا ایک نیا انداز بھی دیکھا گیا ہے پھولوں اور کھلونوں سمیت متعدد اشیاء کی فروخت سے لے کر گاڑیوں کے شیشوں کی سپائی تک ان افراد کا ہنر ہے کسی بھی طرح شہریوں سے پیسے بٹوڑنا کاؤ با کوئی نہیں ہے یہی کام کرنا ہے یہ بچے کا شام کو کھانا بان جاتا ہے آج یہ اکل آلدی کار کے لی جانے ہیں اسے کاؤکل جا لی بچے رکوانے ہیں بعض افراد نے شکوا کیا کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ کسی بازار میں بیٹھ سکیں لیکن امتظامیاں انہیں بھی فقیر سمجھتی ہے یہ ہمیں تانک کرتے ہیں ابھی یہ پہگو مانگتے ہیں پہگو مانگتا ہے میرے بچے ادھر ہوتے ہیں میرے بچہ پار رہا ہے سکول میں سگنلز پر نظر ڈرائیں تو موشے کے دھتکار خواجہ سرا بھی نظر آئیں گے جینے نہ کوئی روزی دیتا ہے اور نہ عزت بھیق مانگنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور نشے کے آدھی افراد کی ہے جو کام کاج کرنے کی بجائے آسان کمائی کے آدھی ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ بھیق مانگنے سے بہتر ہے کہ یہ کوئی کام کریں ان پر ترس بھی آتا ہے اور کبھی کبھی کوفت بھی ہوتی ہے یہ روکنے کے باوجود مرنا کرنے کے باوجود یہ سفائی کر دیتے ہیں اپنے پائی داس روپے کی خاطر یہ اکتاہٹ ہوتی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ترس آ جاتا ہے ان پر پھر تو اس وجہ سے پھر دے بھی دیتے ہیں ان کا فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ بجائے کہ یہ کچھ سیل کریں کہ ہمیں کچھ مل جائے سوشل ویل فیر پنجاب کے ڈپٹی آفیسر تنویر احمد کہتے ہیں کہ بھیق مانگنا قانونا جرم ہے جس کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں بھیق مانگنا شریعت کے نظر میں مایوب چیز ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اسے نتنے انداز میں متعارف کرایا جا رہا ہے آسمانوں کو چھوٹی مہنگائی اور بھٹی بے روز غاری نے بھیق کے نتنے تاریخ متعارف کروا دی ہیں حکومت کو اس چیز کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدام مات کرنے ہوں گے کیمرہ میں نیار رحمان کے ساتھ مہا انور ورک نیوز لاہور